اچھا نظر جو ہے دو طرح کی ہوگی نا ایک تو جائز ہوگی ایک ناجائز ہوگی حالانکہ قسم و نظر میں تھوڑا فرق ہے جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے کھانا ہو کپڑا ہو کچھ بھی ہو وہ جو ہے وہ شرک ہے ہم کو جو کچھ دینا ہے بڑا واضح ہے وہ اللہ کے نام کا دینا ہے اور کھانا بھی جو ہمیں کھانا ہے نا وہ اللہ کے نام میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نظر سے کیا مراد ہے اور یہ کس کے نام کی ہونی چاہیے نظر ایک تو نظر بات والی نظر ہے جو اردو میں ہمیں پتا ہے کس طرح لکھتے ہیں ایک نظر یہ جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ آیت میں نون زال اور را یہ اس طرح لکھا جائے گا ریفرنس آیت نمبر دو سو ستر سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددکار نہیں اچھا نظر جو ہے دو طرح کی ہوگی نا ایک تو جائز ہوگی ایک ناجائز ہوگی اب جائز کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اللہ میں نے یہ نظر مانی ہے یا میں نے یہ منت کا لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر جائز ہے تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ انہیں نظر مانی ہے میں اللہ آپ کی راہ میں نے اتنا صدقہ کروں گا یا کروں گی تو اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے اگر کوئی نافرمانی یا ناجائز کام ہے یا ایسا کوئی کام ہے جو کہ بدت ہے سنت کے خلاف ہے دین میں ایک نئی راہ نکالنا ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ پورا کرنا ضروری نہیں یا کسی نے ایسی قسم کھالی کہ میں اپنے بھائی سے کبھی میری ملوں گا یا میں اپنی بہن سے یا میں اپنے والد صاحب سے بے الگ ہو رہا ہوں میں ان سے ناراض ہوں تو قسم کھالی یا ایسا کہ یہ نظر اس طرح کی بات ہے حالانکہ قسم اور نظر میں تھوڑا فرق ہے تو وہ جو ناجائز ہوگی نا نظر اس کو میں نے جیسے بتایا ہوں اس کو پورا کرنا کو ضروری نہیں اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے نظر بھی کیسی ہوگی صدقہ جیسے ہم نے ذکر کیا پھر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں یا کھانا کھلا سکتے ہیں اس کو اور اس کا کسی بھی جو قبر اور آستانوں سے اور جو روایتی قسم کی جو نظر و نیاز جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے کھانا ہو کپڑا ہو کچھ بھی ہو وہ جو ہے وہ شرک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہمیں بچائے اور وہ شرک میں آ جائے گا کیونکہ ہم کو جو کچھ دینا ہے بڑا واضح ہے وہ اللہ کے نام کا دینا ہے اور کھانا بھی جو ہمیں کھانا ہے نا وہ اللہ کے نام اب جب دوسروں کے نام کا آ رہا ہے یا کوئی دین میں نئی بات ایجاد کر دی گئی جس کو ہم بدت کہتے ہیں جو خلافر سنت ہوتی ہے اس کو ہمیں جو ہے نا اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے بچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ایسی نہیں ہو